کرگوشوں کے لئے چارہ لاکھیں رکھا اور وہ ہماری ڈکس نے کھانا شروع کر دی ہے سارے پتے کھا گئی ہے ہماری ڈکس بلو رانی اٹو کی پیچھے چھپی ہوئی ہے ٹھنڈی جگہ بھی بیٹھی ہوئی ہے بڑے دنوں بعد میں نے دیکھا بلو رانی کو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید ہے خیر خیر یا چور فٹ پارٹ ہوں گے آج کے وہ لوگ کا آغاز اپنی بلو رانی سے گرتے ہیں بڑے دنوں بعد بلو رانی گھر واپس آئی ہے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے یہ نراض بڑی جلدی ہوئی تھی اب یہ ادھر آؤ ادھر آؤ یہ واہلڈ ہوگی اسے پتہ نہیں کیا ہوگا بطکوں کو گھر کا بچا ہوا کھانا ڈال داتے ہیں یہ دیکھے شور مچانا شروع کر دیے ہیں انہوں نے باؤل کو دیکھ کے آجو 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 کیسے پیچھے پیچھے آرہے ہیں یہ جو ڈکس ہوتی ہیں نا یہ مریوں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں یہ رات کو خود با خود اپنے کیج میں بند دویتی ہیں انہیں بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آجو 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 آپ بھی آجو 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 ان کو پانی بھی ڈال داتے ہیں جنگلی پرندوں کے لئے بھی پانی ڈال داتے ہیں اس میں روزانہ ہم پانی ڈالتے ہیں اور پانی سارا ختم ہوئیتا ہے پانی مجھے لگتا ہے اب وہ ویپوریٹ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم 3 ایم بی سوپر کیج کے طرف چلتے ہیں وہاں پہ جا کے تمام جانوروں اور پرندوں کو دانہ پانی ڈالتے ہیں اور واپسی پہ آکے نئے روٹیاں ڈالیں گے اپنے ریبٹس کے لئے یہاں سے چارہ بھی لے لیتے ہیں یہ مائک سوپر کیج کے طرف آیا ہوگا ہے یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے انی اور اس کا بی بی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو چارہ ڈال داتے ہیں یہ ہماری مرگی پہ چین ہو رہی ہے کہ میں نے بھی دانہ کھانا ہے اور چوزوں نے بھی کھانا ہے ابھی ٹھہر جو پہلے راہو لنجلی ٹینہ کو کھولتے ہیں اس کے بعد آپ کو کھولیں گے انڈ پیس ورنہ یہ سب کو مارنا شروع کر دیتی ہے سب سے زیادہ تو ریبٹ کے بچوں کو مارتی ہے یہ راہو لنجلی ٹینہ کو بھی کھول دیا ہے اور انجلی ایک کے دینے بیٹھی ہوئی ہے دوستو انجلی کیاک سے مجھے یاد آیا کہ جو ہم نے ایک رکھتے ہیں انگیو بیٹر میں ان کے بھی ڈیس پورے ہو گئے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں جب امیر آئے گا تو انگیو بیٹر کو دیکھے گے کہ چتنے چوزیں نکلے ہیں انڈوں میں سے ٹھیک ہے دوستو یہ بپر شہر راستے میں آیا وہاں اس کو سائیڈ بے کر دیتے ہیں پرنا مرگی سے مارے گی آج ٹمپریچر چونتیس ڈگری سینڈی گریڈ اور ہمیریڈی تئیس پرسنٹ ہے آج چار پائنٹ پرسنٹ زیادہ ہے ہمیریڈی ہم مرگی کو بھی کھول دیتے ہیں چلو آجو 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 سب آجو سب آجو سب آجو مرگی ریپٹ کے بچوں کو دیکھ رہی ہے مارنے کے لیے چلو باہر چلو 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 اچھی سی ڈائیٹ ڈالتا ہوں چلو باہر یار یہ ایک چوزہ ہمارا کیش کے اندر ہی رہ گیا ہے اس کو پتہ نہیں کیا آگیا بیچارے کو یہ بھی تھوڑا سا ویک ہوا ہوئے پانک اس نے پھلائے ہوئے ہیں چل بھی آستا آستا رہا ہے اس کو پکڑ کے باہر دوب میں چھوڑ داتے ہیں یہ ہمارے چوزوں کی فیوریٹ ڈش ہے چاول یہ ان کو ڈالتے ہیں سبر کرو سبر آج آپ کو آپ کی فیوریٹ ڈش ڈالوں گا اور آپ سب لوگوں کے پوٹے بھی بھر جائیں گے چلاؤ آجو 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 سبر کرو ڈالنے تو دو یہ تو ڈالنے بھی نہیں دے رہے اب جیسے ہمارے چوزوں نے چاول کھانے ہیں تو انہوں نے خموش ہوئے ہیں انہوں نے شور کرنا بند کر دینا ہے مطقوں کو اور ان چوزوں کو سبچارہ ڈالتے ہیں چھڑکاؤ کر دیتے ہیں پھر سبچارہ ڈالتے ہیں ورنہ سبچارہ دھوپ کی وجہ سے سارا خراب ہو جائے گا مطقوں کو سبچارہ ڈال دیتے ہیں کیسے بھاگ کے آرہی ہیں سب کی سب مطقوں کو سبچارہ ڈال دیتے ہیں اب ہم اپنے بٹیروں کو اور جوزوں کو سبچارہ ڈالتے ہیں مرگی مجھے لگتا ہے اسی کے پیچھے گسی ہوئی ہے یہ دیکھیں مرگی اسی کے پیچھے گسی ہوئی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں بٹیروں کو بھی سبچارہ ڈال دیتے ہیں انجلی ابھی تا کہہ کے دینے بیٹھی ہوئی ہے مرگی کے چوزے اور بنی کے بیبی کٹھے کھا رہے ہیں مجھے تو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مرگی ان کو کچھ کہہ نہیں رہی ان کی لگتا سلوہ ہو گئی ہے مرگی کو اب خیال آگے کہ ان کو مارنا نہیں ہے راجی نامہ کر لے راجی نامہ کیسے مل کے سبس چارہ کھانے لگے ہوئے ہیں سب اور یہ بچے بھی چھوٹے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے اس کا دل کر رہا ہے پر میری وجہ سے نہیں مار رہی ہے وہ بنی آئی اور بنی واپس چلی گئی ہے ڈر کے مارے مرگی تو بڑی اچھی بچی ہوگی اس نے کسی اور گوشت کو کچھ نہیں کہا پھر وہی کام شروع کر دیا اس تار کے اوپر چادر ڈال داتے ہیں چادر ڈالنے سے چھاؤں بھی ہو جائے گی اور اگل بھی اٹیک نہیں کرتی چوزوں پر یہ چادر تو ڈال دی ہے میں نے اب ان ایلو ویرا کے پیچھے پانی لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو چوزیں وہ زیادہ تار ایلو ویرا کے پیچھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں یہ جگہ تھنڈی ہو جائے گی اور وہ رام سے بیٹھے رہیں گے ساری اسی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مرگی اور چوزوں کو واتر میلن اور گھر کا بچا کھانا ڈال دیتے ہیں یہ میڈ بھی ڈالتی انہیں وہ میڈ کو دیکھے کہاں لے کے چلا گیا یہ ریڈ چوزہ واتر میلن کتنے شوک سے کھا رہا ہے سارے چوزے ایلو ویرا کے پیچھے گز گئے جہاں بھی پانی لگایا ہم نے اب ڈائمن ڈاگ جیمیل سارا اور بجز کو دانہ ڈالتے ہیں ہنی بنی اور ان کا بیبی کتنے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں ایک تمام برس کو پانی ڈالتے ہیں کیونکہ پانی ختم ہوئیتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے سب سے پہلے ان کو پانی ڈالتے ہیں سب سے پہلے ان کو پانی ڈالتے ہیں دوسروں کو بھی پانی ڈالتے ہیں ہمارے پٹیروں کو نانی بنی کا کیل بڑا پسند ہے وہ اس میں گھس کے بٹے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں ڈائمن ڈاپ ایک دوسرے کوپوسٹ بیٹھ ہوئی ہے ان کو کیا ہوئے ہیں دوسرے زیبرا فنچ کا میل ڈائمن ڈاپ کو مارنے لگا ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اس نے کہیں ایک تو نہیں دے دیا مجھے لگ رہا ہے اسی لئے مار رہا ہوں ان کو جمی اور سارا کو بھی دیکھتے ہیں انہوں نے ایک دیا کی نہیں دیا دوستو جمی اور سارا نے کوئی ایک نہیں دیا مجھے لگتے ہیں ہمارا کی طرف فوکس زیادہ ہے جب فوکس ہٹ جائے گرہ ان سے تو یہ تاپ آ کے دے دیں گے میں نے تمام پرندوں کو پانی ڈال دی ہے اب ان کو دانا ڈال دیتے ہیں ان کو بھی دانا ڈال دیتے ہیں بٹیرے دھوپ کو انچوائے کر رہے ہیں کوکٹیل دانا کھا رہا ہے بلو آر ہے توٹی آپس میں لڑ پڑی ہیں بلو نکل نکل باہر نکل آپس میں لڑ پڑی ہیں انہوں نے سیاپاڑ آل دیا پکڑ گئے توٹی پتہ نہیں کہاں سے لڑا کا تیارہ ہمارے باس آگیا ہر کسی کو ماری جا رہا ہے بلو کا تو مار مار کے برا حال کر دیا کتنے پنک کو تار دیا بچاری کے وہ دیکھیں توٹی کے ایک پنک نہیں پڑا اور بلو توٹی کے دیکھیں کتنے پنک پڑے ہوئے ہیں اس کچھ کو یاب سٹک لگا دیتے ہیں اس میں ہماری بلو توٹی آرام سے گھجا کرے گی یہ انجلی ابھی تک بیٹھے دیا سنیا کو کوئی بھی نہیں دیا مجھے لگتا ہے کہ کھڑک تو نہیں ہو گئی مبین آئی پتہ کیا دن ہے پتہ ہے کیا انکیو پیٹر میں جو انڈے رکھیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے چوزے نکلے ہیں دیکھیں چلاو دیکھو میں شاہ سے ابھی ایک ہی نکلا ہوگا ایک نکلا ہوگا تو باقیوں کا کیا ہوا ہے پتہ نہیں چلاو دیکھتے ہیں اب وہ بانڈے لے گا انڈے کے انڈے وان ٹو اینڈ ٹری ٹری نکلے ہیں صرف تین چوزے نکلے ہیں یار باقی مجھے انڈے ہرام ہو گیا ہمارے دیکھتے ہیں کیوں ان سے چوزے نکلے ہیں ہمارے دیکھتے ہیں یہ پینگوین نکلا ہے ہاں یہ پینگوین جیسا نکلا ہے یہ مسئلہ کے لائے یہ سچیں گیا یہ بھی جائی پینگوین دو مجھے جائی دے اینڈے نکلا ہے مجھے لگتاہ ہے کہ یہ جتنے بھی دیسی انڈے دے وہ سارے غراب نکلے ہیں لیکن ان کے ساتھ مرگہ بھی نہیں اس لئے وہ سارے غراب نکلے ہیں جیسے گی صرف تین چوزے نکلے ہیں اب ان کے ساتھ اور چوزے لاکے چھوڑیں گے ہم مظاہر سے چوزے اور لے آئیں گے دیسی ایسے نورمل ایسے ویسے کلر والے نہ ہو جیسے کیکے ہیں نا دو دو کلر والے ایسے لے کے آئیں گے دیسی لے کے آئیں گے گنجی مرگی جیسے سکر مرگ سکر مرگ چطر مرگ چطر مرگ لے آئیں گے اوسترچ لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے جی گنجی مرگی کے چوزے لے کے آنے ہیں وہ ایسے لگتے ہیں جیسے وہ اوسترچ جیسے ہوں ٹھیک ہے موبین یہ موبین کیج لے آئے اپنے چوزوں کے لیے اس میں رکھنے چوزے پتہ نہیں ہے انڈر کیا کیا لکھ ہے میں بھول جاؤں چولو اس کے اندر آہ دے دیں اس کے اندر پانی ڈالو پہلے پیناڈول والا پانی ڈالو یار اس چوزے کی ٹانگوں کو بتانی کیا ہوئے اسے چڑھا ہی نہیں جا رہا یہ میں ان کے پینے کا بھی نہیں لے آئے یہ اس میں بھی زمین پہ سی چڑھ رہا چولو انہیں پکڑ گیا اپنے کیج میں رکھ لو چوزوں کو ہاں دونوں ڈال کے چوزوں کو دے دو ٹھیک ہے یہ تمام ایک چکی ہے یہ فرٹائل ہی نہیں تھے سارے گندے انڈے ہیں اور تین چوزوں کو اس کیج میں ڈال لی ہے وہ مبین کہہ رہا ہے میں اپنے پاس ہی رکھوں گا سارے انڈے گندے ہو گئے راہول انجلی ٹینہ کا بھی کوئی بچہ نہیں نکلا وہ بھی سارے گندے ہو گئے ہیں صرف تین بچے نکلے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ